جہن دوستو کیا آپ جانتے ہیں فلائٹ 914 کے بارے میں؟ ایک ایسی فلائٹ تو آج تک لوگوں کے لیے اتحاس بنی ہوئی ہے جس کے بارے میں کسی کو کچھ خبر نہیں کہ وہ فلائٹ کہاں گئی ہے سال 1955 نیوک سٹی سے ایک پلین اڑان بڑھتا ہے اور پورے سیتیس سال بعد سال 1992 میں وینیجولا کی کیپیٹل کے اندر لینڈ کرتا ہے دوستو آپ نے کافی ساری مستریس کہانی اور موویز دیکھیں ہوئی جو دیکھنے میں تو کافی انجوائی فل لگتی ہیں لیکن ان کے اندر کوئی سچائی نہیں ہوتی لیکن فلائٹ 914 کی یہ کہانی ایک سچی گھٹنا پر آزاری تھی دوستو اس مستری اور رومانٹ سے بھرے سفر کی شروعات ہوتی ہیں نیویورک سٹی سے جہاں یہ چارٹڈ پلین 57 پیسنجر کے ساتھ نیویورک کے ہوای اڈے سے اڑان بڑھتا ہے اس پلین کو وینیجولا کیپیٹل کے کارکس ائرپورٹ پر لینڈ کرنا سا لیکن بیچ میں ہی یہ پلین کہیں ضائب ہو جاتا ہے لیکن پورے سی تیس سال بعد سال انیس سو بانوے میں کارکس ائرپورٹ کی ٹرافک کنٹرولر سے ایک اگیاد پلین کونٹیکٹ کرتا ہے جب ٹرافک کنٹرولر اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کون سا پلین ہے تو پائلیٹ بتاتا ہے کہ یہ فلائٹ 914 ہے پائلیٹ کی یہ بتانے کے بعد ایٹی سی کو اس کی بات پر بلکل بھی بھروسہ نہیں کرتا کیونکہ پائلیٹ اس پلین کے بارے میں بتا رہا تھا وہ سی تیس سال پہلے کہیں غائب ہو چکا تھا فائنلی اس پلین کو لینڈ کرنے کی پرمیشن مل جاتی ہے جب یہ پلین لینڈ کرتا ہے تو اس کے پاس ہی کچھ کیبن کرو کے ممبرز کھڑے تھے اس کے اندر موجود پائلیٹ کیبن کرو سے پوچھتا ہے کہ یہ سال کون سا ہے کیبن کرو کے کچھ ممبرز بتاتے ہیں کہ یہ سال 1992 ہے اور اتنے سنتے ہی پائلیٹ کے ہوش اڑ جاتے ہیں یہ بات سننے کے بعد پائلیٹ چاروں طرف نظر دوڑا کر دیکھتا ہے تو وہاں 1992 کے کچھ پلین کے موڈل کھڑے ہوئے تھے اور یہ سب دیکھ کر پائلیٹ اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے وہ کیبن کرو سے کہتا ہے ہم یہاں سے جا رہے ہیں اس کے بعد پائلیٹ اپنا ہاتھ ہلت ہوئے کیبن کرو سے الویدہ کہتا ہے لیکن اسی دوران پائلیٹ کے ہاتھ میں ایک فائل تھی جس کے اندر سے ایک کاغذ نکل کر گل جاتا ہے یہ کاغذ ایک سال 1955 کا کرنڈر تھا اس کے بعد وہ فلین وینجولا کے ہوای اڈے سے ٹیک آف کر جاتا ہے اس فلین کے بارے میں پھر کبھی کسی نے کچھ نہ ہی سنا اور نہ ہی دیکھا دوستو اس پوری گھٹنا کے آئی وٹنس کیبن کرو تھے دوستو یہ تھی فلائٹ نو سو چودہ کی پوری گھٹنا لیکن یہ ویڈیو کا صرف ایک ہی بارٹ ہے دوسرے پارٹ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ فلائٹ نو سو چودہ کی گھٹنا پوری طرح سے کالپنے کے یا اس کے اندر کچھ سچائی ہے دوستو اس سے پہلے میں میسٹری کے دوسرے پارٹ کی طرف جاؤں آپ میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو اگر پلین سیتیس سال بعد لینڈ ہوا ہے تو اس کا صرف ایک ہی کارنہ ہو سکتا ہے اور وہ ہے ٹائم ٹریبلنگ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ٹائم ٹریبلنگ ممکن ہے اگر میں اس کے بارے میں بات کروں تو اس کی صرف دو ہی پوسیبلیٹیز ہیں نمبر ایک ہے بلیک ہول کی گریویٹیشنل فیلڈ کے نزدیک جا کر آپ ٹائم ٹریبل کر سکتے ہیں وہیں سیکنڈ نمبر اگر آپ لائٹ کی سپیڈ سے ٹریبل کریں تب بھی آپ ٹائم ٹریبل کر سکتے ہیں کیونکہ پرتیوی پر بلیک ہول کا ہونا سمبھ بھی نہیں ہے اور سب سے قریبی دیکھول ہماری پرتیوی سے ایک سو پچاس لائٹ کیئر دور ہے یعنی نائن پائنٹ فور ٹریلین کلیومیٹر دور ہے پرتیوی سے تو اس لیے بات کرتے ہیں سیکنڈ آپشن ٹائم ٹریبل کی یعنی لائٹ کی سپیڈ کی کیونکہ فلائٹ نائن فور ون دو انجن کا پروپیلر والا پلین تھا یعنی کہ جیٹ انجن والے جیٹ جیسے کی بوائنٹ سیون تھرٹی سیون سے بھی کم ترسٹ پیڈیوز کرے گا یہ پلین فلائٹ نو سو چودہ کے ساتھ ہوئی یہ گھٹنا کسی بھی طرح سے ٹائم ٹریبل کا حصہ نہیں لگتی ہے تو آخر سچائی کیا ہے اس کے بعد کافی سارے سوال اٹھتے ہیں جیسے کی پائلیٹ کے پاس انیس سو پچھن کا وہ کلینڈر کہاں سے آئے چونکہ پائلیٹ کے پاس انیس سو پچھن کا بنایا ہوا کلینڈر ہونا ایک میننگلیس ہے دوستو اگر بات کریں ایویشن فیلڈ کی تو اس کے پاس جتنی بھی آج تک پلین کریش ہوئے ہیں یا پھر جتنے بھی پلین مسنگ ہوئے ہیں ان سبی کی انفرمیشن لیتی ہے لیکن فلائٹ نو سو چودہ گائب ہونے کی انفرمیشن اس کے پاس آج تک نہیں ہے آخر فلائٹ نو سو چودہ کوئی سائیکل چھنے جیسی چیز تو رہی ہے یا جس کی کوئی انفرمیشن ایویشن فیلڈ کے پاس رہی ہے پلین مسنگ یا پھر پلین کریش سے لیٹڈ انفرمیشن کو آپ ویکی پیڈیا یا پھر کسی انہیں ویب سائٹ پر جا کر انفرمیشن لے سکتے ہیں لیکن دوستو بارہ جورائی انیس سو پچپن اس دن ایسا کوئی ریکورڈ موجود نہیں ہے جو کہ فلائٹ نو سو چودہ کی جانگاری دیتا ہو اور ساتھ ہی اس دن نیو یورک سٹی سے ایسی کوئی فلائٹ ٹیک آف نہیں کی اور نہ ہی سیتیس سالوات وینجولا کے اندر کوئی بھی فلائٹ اس دن لینڈ کی تھی اگر اس طرح کی کوئی بھی گھٹنا ہوتی تو یہ گھٹنا نیوز چیلن نیوز پیپر اور کئی ساری جگہوں پر چھپی ہوتی لیکن گھٹنا کے اگلے دن تیرہ جولائی کو اس طرح کی کوئی بھی گھٹنا کا ثبوت نہیں ملتا جو کہ فلائٹ نو سو چودہ کی مسنگ ہونے کی انفرمیشن دیتا ہو فلائٹ نو سو چودہ کی کہیں کوئی انفرمیشن نہیں ہے ریکورڈ میں فلائٹ نو سو چودہ کی گھٹنا صرف ایک جھوٹ پر آذارت تھی دوستو کل ملا کر اس مسٹیریز کہانی کے پیچھے کوئی سچائی نہیں ہے اور بات رہی پلین لینڈنگ کے دوران بات چیت کی اور سال انیس سو پچپن کے اس کلنڈر کی جو گورنمنٹ نے آج تک سمال کر رکھے ہیں تو یہ سارے ریکورڈز ائر کریش انفرمیشن ریپارٹمنٹ کو دیے جاتے ہیں نہ کی گورنمنٹ کو دوستو اس پوری مسٹیریز کہانی کو امریکہ کے دوارہ ایک نیوز پیپر نے آرٹیکل کی پبلیسٹی کے لیے چھاپسا اور اس کے بعد یہ خبر آگ کی طرح وائرل ہو گئی دوستو یہ تھی فلائٹ 914 کی پوری کہانی اور اس کے پیچھے کا پورا سچ اب دوستو میرا آپ سے ایک سوال ہے جتنی بھی کہانیاں ٹائم ٹریول پر بنی ہیں کہ آپ کو اس پر وشواس ہے آپ مجھے کومنٹس میں بتانا ضرور اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے